خوبصورت پر بہت خطرناک جانور جانور کسے پیارے نہیں لگتے قدرت کی ساری معصومیت مانو ان خوبصورت رنگ بھی رنگے جانوروں میں ہی دکھائی دیتی ہے پر آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ دکھنے میں بہت کمل صبحاؤ اور چٹکیلے رنگوں والے ان جانوروں میں کچھ اتنے معصوم نہیں ہوتے جتنے یہ لگتے ہیں کچھ کو تو چھونے ماترے سے مرتیوں تک ہو سکتی ہے آج کا ویڈیو ہے انہی کیوٹ سے دکھنے والے جانوروں پر جن سے نزدیکی آپ کی جان لے سکتی ہے 10 کیوٹ اینیملز ڈیٹ کین کل یو لولی پویزن فراغ ان کا شریر کئی طرح کے چٹکیلے رنگوں کا ہوتا ہے اور ان چٹکیلے رنگوں کی اوپر کالے رنگ کی پٹیاں بھی ہوتی ہیں یہ پٹیاں انہیں بہت خوبصورت بناتی ہیں پویزن فراغ کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں دانت موجود ہوتے ہیں یوں تو یہ بہت شاند پرکریتی کی ہوتے ہیں مگر خطرہ لگنے پر یہ آکروش میں بھی آ جاتے ہیں کئی بار ایسے میں یہ بڑے بڑے جیووں سے بھیڑنے میں بھی نہیں ڈرتے ان کے اندر کا زہر اگر زیادہ ماترہ میں کسی کے اندر چلا جائے تو اس کی موت ہونا تائے ہے یہی کارن ہے کہ ان کے بڑے بڑے دشمن بھی ان کے پاس آنے سے ڈرتے ہیں سواگتہ دوستو آپ کا ہماری چینل سکوپ آفدہ ڈے میں تو دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل آپی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز کا نوٹیوکیشن آپ تک پہنچ جائے یہ لیپرڈ سیل دیکھنے میں اتنے کیوٹ اور پیارے لگتے ہیں کہ پہلی نظر میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جیو آپ کو کسی بھی پرکار کا نقصان پہنچا سکتے ہیں مگر آپ کو یہ بات جان کر آشری ہوگا کہ لیپرڈ سیل پانی میں چیتے کی گتی سے حملہ کرنے میں سکشم ہوتے ہیں لیپرڈ سیلز دوارہ تئی ریسرچرز کو گمبھی روپ سے زخمی کرنے کے بھی ریکارڈز ہیں نیلا ڈرائگن اسے اس کے رنگ کے قارن نیلا اور ڈرائگن اس کے آکار کے قارن کہا گیا ہے اس جانور کا ڈرائگن سپیسی سے دور دور تک کوئی نات نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے ایک انچ کے بلو ڈرائگن ہند مہساگر اور پرشاند مہساگر میں پائے جاتے ہیں یہ آکار میں ایک انچ سے بھی کم ہوتے ہیں ان کے شریر کا مکھے آکرشن ان کا گری اور سلور کلر ہوتا ہے نیلا رنگ ہونے کے باوجود یہ سمدر میں آسانی سے نظر آ جاتے ہیں پتلے اور لبھاونے شریر کے مالک بلو ڈرائگن ہمیشہ اپنے لکس سے لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں کیسو وری کیسو وری پکسی بہت بڑا کھونی پکسی مانا جاتا ہے جس کے سر پر کلگی ہوتی ہے یہ پکسی قریب 6 فٹ اونچے اور 58 کلو وجنی ہو سکتے ہیں تتہا کیسو وری کے پیر بھی کافی مجبوط ہوتے ہیں اور اس کے پنجے لگ بگ 5 انچ چاکو کی طرے پینے اور لمبے ہوتے ہیں اس کا حملہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ ایک ہی بار میں کھال کو چیر کر اندر کا ماس باہر نکال دیتا ہے جاپان میں اس بہت کیوٹ مچھلی کی بہت ہی لذت دار ڈش بنائی جاتی ہے جسے فگو فش ڈش کہا جاتا ہے جاپانی ڈشوں میں سب سے مہنگی ڈشوں میں سے ایک یہ ذائکے دار تو ہوتی ہے پر اگر اسے بنانے کی پرکریہ میں ذرا سیوی چوک کی گئی تو کھانے والے کی جان جا سکتی ہے اصل میں پفر فش میں گھاتک زہر ہوتا ہے جو وہ جیویت عوستہ میں شکار کرنے اور اپنے بچاؤں کیلئے استعمار کرتی ہے اس مچھلی کے زہر کی تھوڑی سی بھی ماترہ آپ کو گمبھیر روپ سے بیمار کرنے میں سکشم ہوتی ہے پانڈا پانڈا کی جو چھوی ہمارے مانس پٹل پر ہے وہ ایک بہت کول صبح والے جانور کی ہے جو شانتی کا پرتیق سا لگتا ہے پر اگر آپ نے کبھی بھی کسی بھی وجہ سے پانڈا کے پربھوٹو والی تیریٹری یا شیطر میں گھسپیٹ کی تو پرنام کافی بھیانک ہو سکتے ہیں پانڈا دوارا لوگوں پہ جان لے وہاں حملہ کرنے اور انہیں گمبھی روپ سے گھائل کرنے کے ریکارڈز موجود ہیں بطک جیسی چونچ والے یہ جیو ان چند میملز میں سے ہیں جو کی انڈے دیتے ہیں اور اسٹریلیا میں بہت آیات میں پایا جانے والا یہ جیو دکھنے میں تو کسی کارٹون کریکٹر جیسے دکھتا ہے لیکن واسطب میں کیوٹ سے دکھنے والے اس جیو کے شریر میں ایک ایسا ہتھیار موجود ہے جس کا سامنا آپ کبھی نہیں کرنا چاہیں گے ان پلیٹیپس کی ٹانگوں کے پچھلے بھاگ میں ایک بہت وشائلہ ڈنک ہوتا ہے جس سے کسی انسان کی تو جان نہیں جائے گی لیکن اس سے ہونے والے اسہینی درد کو سہین کرنا بھی لگ بگ ناممکن ہے اس کے ڈنک سے نکلنے والا زہر بہت تیجی سے اپنا اثر دکھانے لگتا ہے اور ڈنک لگنے والے شریر کے بھاگ میں تیجی سے سوجن آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے ہونے والا درد بہت اسہینی ہوتا ہے جائنٹ اینٹیٹر میلے کچھلے سے دکھنے والی یہ جائنٹ اینٹیٹر ٹیوب نوما شکل کے ہوتے ہیں حالانکہ آپ پہلی بار انہیں دیکھ کر کسی سوفٹ وائز سے ہی کمپریشن کریں گے اور رکھیے ذرا ان کے پنجوں پر نظر ماریے یہ سماننے تہار زمین خوط کر اپنا کھانا نکالنے کے لیے ان شار بڑے پنجوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر ضرورت پڑے تو یہ انہی تیز پنجوں سے اپنا بچاؤ بھی کر سکتے ہیں اور سامنے والے کو دھائل بھی کر سکتے ہیں دوستو چیمپینجی کا ڈینے انسان کے ڈینے سے نائنٹی فور پرسنٹ ملتا ہے اور بندر کی یہ پرجاتی ساکہاری نہیں ہوتی لیکن یہ ریگولر بیسز پر بندر کی ریڈ کولوبس پرجاتی کا سکار کرتے رہتے ہیں اور ان کو مار کر اپنا پیٹ بڑھتے ہیں سلو لوریس اوہ ان آنکھوں کو دیکھئے بھلا دنیا میں ان سے بھی کیوٹ جانور کوئی ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں نا آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں یہ محاورہ اس جانور پر سٹیک بیٹھتا ہے سلو لوریس دنیا کا سب سے زہریلا میمت یا ستن پائی جی اگر گلتی سے بھی جیب نے آپ کو کٹ لیا تو آپ کا شریف شاک میں جا سکتا ہے اور مرتیوں بھی ہو سکتی ہے سائنٹیس کا کہنا ہے کہ سلو لوریس کا زہر کوبرا کے زہر جیسا ہوتا ہے تو دوستوں یہ تھے وہ کیوٹ اور پیارے جانور جو آپ کی جان لینے کا مادہ رکھتے ہیں آشا کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسے ہی انی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تھانیواد